اسلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم اردو کے درسی کتاب کا سبق نمبر چوبیس دل نہ دکھے اس سبق کو سمجھیں گے دل نہ دکھے کے لفظی معنی ہے کسی کو برا نہ لگے یعنی کہ ہمارا کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے کسی کو تکلیف ہوں اور کسی کو برا لگ جائے ہمیشہ یاد رکھیں ہر کام نہایت سوج بوجھ کے ساتھ اور اچھی طرح کرنا ہے اس سبق میں ایک لڑکا ہے جس کا نام مونس ہے اس کو بچپن کی یاد آنے پر اس نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ خلم بند کیا ہے جو ہم اس سبق میں پڑھیں گے ایک دن مونس کرکٹ کھیل کر گھر آتا ہے وہ بہت تھکا ہوا ہوتا ہے جس طرح آپ کھیل کر گھر آتے ہو اور تھکتے ہونا اسی طرح مونس بھی تھک چکا تھا اسے بہت زوروں سے بھوگ لگ رہی تھی اس نے جلدی سے ہاتھ مو دھویا اور کھانے کے لیے پیٹ گیا تب ہی اس کے امی نے چائے اور توس لا کر مونس کے سامنے رکھ دیا مونس نے کھانے کے لیے توس اٹھایا پر اس کا دل توس کھانے کے لیے بلکل بھی گوارہ نہیں کر رہا تھا لیکن پھر بھی مونس نے وہ توس کھایا مونس کا دل اس لیے توس کھانے کے لیے نہیں کہہ رہا تھا کیونکہ وہ توس جلے ہوئے تھے اس لیے مونس نے صرف ایک ہی توس کھایا لیکن مونس یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اببو تو سارے توس کھا رہے ہیں وہ سوچنے لگا اببو تو زیادہ ہی توس کھا رہے ہیں اس طرح عزیز طلبہ مونس کا پیٹ بھرا نہیں وہ پڑھائی کے لیے بیٹھ گیا پر مونس کے خالی پیٹ ہونے پر اس کا دل پڑھائی میں لگی نہیں رہا تھا آپ بھی جب خالی پیٹ ہوتے ہو تو آپ کا دل بھی کسی کام میں نہیں لگتا ہوگا ہے نا مونس یہ سوچ رہا تھا کہ اببو نے جلے ہوئے تو اس کیسے مزے سے کھائے مونس جب کمرے سے گزر رہا تھا تب اس نے امی اور اببو کی باتیں سنی تب امی کہہ رہی تھی آج میری غلطی سے توس جل گئے بیٹے مونس نے صرف ایک توس کھایا آپ کو بھی بدمزہ لگے ہوں گے عزیز طلبہ جب آپ کو آپ کی امی ڈانٹتی ہے لیکن پھر بھی آپ کو گلے سے لگا لیتی ہے آپ کی غلطی کو معاف کر دیتی ہے اسی طرح مونس کی ماں کو بھی بہت برا لگا کہ میرے بیٹے نے ایک ہی توس کھایا اور اس کا پیٹ بھرا نہیں اس کے بعد مونس نے سنا کہ اببو کہہ رہے تھے کہ توس بدمزہ کہاں تھے اچھے تھے ویسے بھی مجھے جلے ہوئے توس پسند ہے جب آپ کوئی غلطی کرتے ہو تو آپ کے امی اببو محبت سے آپ کو سمجھاتے ہیں تاکہ آپ کو برا نہ لگے اسی لیے اببو امی کو بتا رہے تھے تب مونس سوچ رہا تھا کہ جلے ہوئے توس کسی کو پسند آتے ہیں کیا بچوں کیا آپ جلے ہوئے توس کھانا پسند کریں گے نہیں نا مونس کے دل میں بھی یہ بات کہیں نہ کہیں کھٹک رہی تھی کہ اببو نے توس کئیسے کھائے حالانکہ وہ توس تو پورے جلے ہوئے تھے اس کے بعد اببو اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں تب مونس ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے مونس جب دیکھتا ہے کہ اببو لکھنے میں مصروف ہیں تب وہ اببو کو سلام کرتا ہے اور کرسی کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے عزیز طلبہ ہمیں یہاں پر مونس کی ایک بات سیکھ لینی چاہیے کہ کلام کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے یعنی ہمیں جب ہی بھی کسی بڑوں سے بات کرنی ہو تو پہلے سلام کرنا چاہیے اس کے بعد کلام یعنی بات کرنی چاہیے مونس نے اببو کو کہا آپ کو جلے ہوئے توس پسند ہے اببو کو لگا کہ یہ بات تو امی اور میرے بیچ ہوئی ہے پھر مونس کو کیسے پتا تب مونس نے بتایا آپ کی بات ہم سن چکے ہیں تب اببو نے مونس کو سمجھایا کہ امی دن رات ہماری خاطر ہماری خاطر یعنی ہمارے لیے دن رات کام کرتی ہے ہمارے لیے ہر دکھ درد میں ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیتی ہے دن بھر کام کرتے رہتی ہے پیارے بچوں آپ کے گھر میں بھی امی دن رات کام کرتی ہے پکاتی ہے گھر کی صفائی کرتی ہے ہے نا تب اببو نے مونس سے کہا کہ توس جل گئے ہیں جس سے امی خود پریشان ہے کوئی اگر پریشانی میں ہو تو اس کو پریشان نہیں کرنا چاہیے یہ بات اچھی نہیں ہے اسی لیے میں نے امی کے بنائے ہوئے توس کو خوشی سے کھا لیا تاکہ امی پریشان اور شرمیندہ نہ ہو آپ کی پیارے بچوں اس سبق سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے کہ کسی بھی حالت میں ہو کیسی بھی حالت میں ہو ایک دوسرے کا دل نہیں دکھانا چاہیے موسیقی